تو کروم پر آپ کو یہ جو بک مارکس والا دیکھنے کو ملتا ہے فولڈر آل بک مارکس والا اس کو کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں یہی میں بتانے بڑھوں تو ویڈیو پوری دیکھیں گے زیادہ لمبی ہوگی نہیں پورا میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر یہ آل بک مارکس والا اس کے پر جب میں کلک کر رہا ہوں تو میرے کوئی ایک بک مارک یہاں پر شو ہو رہا ہے اور باقی جو میرے بک مارکس ہیں وہ میرے کو سائیڈ بار میں اپنے یہاں پر سائیڈ میں شو ہو رہا ہے اب جب میں اس کو اوپن کروں اگر اس کے اوپر میں کلک کروں جب یہاں جو میرا بک مارک ہے میرا آل بک مارکس کا انٹری شو ہو رہا ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا جب تو آپ یہاں پر دیکھیں گے اس کے اوپر جب میں بک مارک والا اپشن کے اوپر جا کے کلک کروں گا تو یہاں پر فولڈر کون سا آرہا ہے سیلیکٹ ہو ہو ہے آل بک مارکس اب یہاں پر میں جا کے جب بکمارکس بار کے اوپر کلک کر دوں گا نا اور یہاں پر میں done کے اوپر کلک کروں گا تو automatically یہ میرا جو ہے میں نے اس کو بار کے اوپر کر دیا ہے تو میرا بار کے اوپر شو ہو رہا ہے اور یہاں سے میرا وہ قائب ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب دوسری main جیز آ جاتی ہے اب یہاں پر میں اس کو کر دوں واپس کی جو main طریقہ آ جاتا ہے کیا ہے آپ کو میں یہاں پر all bookmarks کے اوپر اس کو کر دوں done کے اوپر کلک کر دوں تو پھر سے یہ آ جائے گا تو main طریقہ آ کے آ جاتا ہے یہاں پر آپ کو search کرنا ہے chrome flags میں جانا ہے آپ کو simply یہ search کرنا ہے chrome flags کو same آپ نے یہ search کر کے اس کے بارے پتہ ہی ہوگا اس میں آپ کو search کرنا ہے جا کر آپ کو power bookmarks ٹھیک ہے power bookmarks side panel آپ کو search کرنا ہے آپ کو دیکھ چاہے گا یہ basically ہے یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے first number پہ power bookmarks side panel تو by default یہ enabled ہی رہتا ہے ٹھیک ہے default آپ کو show ہو رہا ہوگا یہاں پر میرے کوئی enable show ہو رہا ہے by default یہ enable ہی رہتا ہے تو آپ کو simply اس کو disable کر دیں اب اس کو آپ disable کر دیں گے جیسے ہی جیسے یہاں پر اس کو میں disable کروں گا آپ کو یہاں پر relaunch کے اوپر ضرور کلک کرنا آپ کو نیچے option دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے نیچے جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا relaunch کا option اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو اب جب open ہوگا آپ دیکھیں گے یہاں پر میں جاؤں پہلے all bookmarks show رہا تھا اب یہاں پر other bookmarks والا show رہا ہے یہ important جیس میں مدانا جاتا تھا اب میں other bookmarks پر کلک کروں گا تو میرا وہی all bookmarks سے وہی والا same جو پہلے all bookmarks میں تھا وہ یہاں پر ادھر show رہا ہے اس کو میں same وہی کروں گا basically یہاں پر جا کر میں اس کو transfer کر دوں گا bookmarks بار میں تو یہ میرا یہاں سے ہو جائے گا بالکل قائب main چیز یہی آجاتی ہے مطلب all bookmarks سے چلا جاتا ہے other میں main چیز یہی آجاتی ہے آپ کو اس کو bookmarks بار میں کرنا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو basically delete کر دینا ہے یا پھر remove کر دینا ہے اس سے تب بھی خالی ہو جائے گا جو بھی اس کے بیچ میں show رہا ہے یا پھر اس کو آپ کو transfer کر دینا ہے جو bookmarks بار ہے اس میں تو آپ کا یہ جو folder ہے سائٹ سے گائب ہو جائے گا یا تو remove کر دیجئے اس کو اس کے بیچ میں سے یا تو اس کو simply یہاں پھر transfer کر دیجئے ٹھیک ہے